تو میں آپ کے شدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں چونکہ مخالف جو ہے وہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں اور ہم آپ کو بقیدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائے یہ چیلنج اللہ کے فضل سے ہم نے اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول کیا ہے اللہ کے فضل سے میں اس چیلنج کو قبول کر رہا ہوں حالات حاضرہ میں ناموس مصطفیٰ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے جب ایک بہت ہی اہم موضوع جس کے ساتھ ہزاروں موضوعات ریلیٹڈ ہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر مناظرے کا چیلنج کیا گیا جو ان حضرات کے ذریعے مجھے وصول ہو رہا ہے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس جولائی بروز منگل اور اگر ان کے ہاں یہ مصروف ہو تو پھر تیس جولائی بروز منگل اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اکتیس جولائی بروز بد اور اگر یہ بھی نہ ہو تو یکم اگست بروز جمعرات تو یہ چار تاریخیں میں نے اپنی طرف سے دے دی ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی عذر نہ رہے کہ انہوں نے فلان دی تھی اور وہ فارغ نہیں تو یہ چار تاریخوں کے اندر جو بھی وہ فائنل کریں گے اس تاریخ پر انشاءاللہ بندہ فیصل آباد پہنچے گا یعنی میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ وہ لاہور آئیں یا وہ گوجرہ والا آئیں انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے فیصل آباد پہنچوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فیصل آباد سے علماء کا ایک وفد جو ہے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں اور مدارس اہل سنت کی طرف سے قبلہ لگت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو جو احباب تشریف لائے ہیں ان میں سب سے پہلے استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت پیر مفتی محمد امیر صحیفی صاحب فیضان مصطفیٰ کے محتمم ہیں پھر میں خود ہوں محمد افضل قادری میرا نام ہے تحریکش کے رسول کے نام سے سرکار کی بارگاہ میں اپنی خدمت ارز کرتا ہوں علاماء محمد اشرف شار صاحب یہ محتمم ہے جامعہ نموان بن ثابت کے علاماء حبیب اللہ سیالوی صاحب سرپرس جامعہ نور القرآن کمریہ رزویہ حضرت علاماء مولانا ڈاکٹر محمد ادنال فاروق دانش صاحب چیرمن دانش فونڈیشن حضرت علاماء مولانا کاری خوشی محمد غفوری صاحب حضرت علاماء مولانا شہباد جلالی صاحب حضرت علاماء مولانا اجاز سلطانی صاحب یہ ہم دس لوگ جو ہیں فیصل آباد سے اپنے اکابر کی نمہندگی کرتے ہوئے موززین شہر کی نمہندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب خدمر میں حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ان مدارس کا ان شخصیات کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ مولانا سیدہ احمد اصر صاحب نے اکابرین اہل سنت کے عقیدہ نبوت کے خلاف اپنایا ہے اس کے اوپر ہمارے اکابر جو فیصل آباد میں ہیں جن کی نمہندگی ہم کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے جامعہ رضویہ مظہر اسلام جو کہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے حضور مہدس اعظم پاکستان کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے اس کے شیخ الردیس حضرت علامہ مولانا محمد سید کمر سیالوی صاحب مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد کے متولی سابزادہ محمد فیض رسول رضوی صاحب یہ امیر ہیں تحریک اہل سنت کے بھی سابزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب کے یہ بڑے بیٹے ہیں جامعہ نوریہ رضویہ گلبرک جو کہ سابزادہ سید حدایت رسول شاہ صاحب کا ان کے والد گرامی سید زہد علی شاہ صاحب کا یہ ادارہ ہے وہاں کے صدر مدرس شیخ العدیس مفتی محمد شہباز قادری صاحب جامعہ نور الحدا سابزادہ سید سید الحسن شاہ صاحب چندیاں تلامہ والے گلشن سعید اور سابزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظیر صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ محمدیہ مہینیہ کے اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اور سابزادہ سید نصار شاہ صاحب یہ مفتی ہیں جامعہ قادریہ رضویہ مصطفی آباد کے جامعہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی جو ہماری انٹرنیشنل جماعت ہے پوری دنیا میں اس کا کام ہے اس کے مفتی مفتی گل رضا اتاری صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی باغ علی رضوی صاحب جامعہ شیخ الحدیث نربرا روڑ کے یہ محتمم بھی ہیں مفتی بھی ہیں جامعہ رحمانیہ کے شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد حبیب اللہ صاحب مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد کاشف مدنی صاحب اور حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد الرحیم ساکب صاحب اور جامعہ مدنیہ بطالہ کلونی کے محتم حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ عبد المجید صاحب معروف مذہبی سکالر بہت بڑا نام پاکستان کا ہے جنابی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب دیگر موززین شہر اور رکابرین سے جید علامہ سے مشاورت کے بعد اور ان میں ایک نام ہے حضرت علامہ مولانا حبیب عمجید صاحب یہ مولانا محمد سید حمد عصد کے حقیقی بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی پوری تعید کے ساتھ بیجا ہے اور ان سب کی طرف سے آج ہم اس لیے یہاں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ مولانا سید عمجید صاحب نے جو ہمارے عقابرین کے عقیدہ کے خلاف نبوت کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے اس سے تشویش پائی جا رہی ہے اہل سنت و جماعت میں اور ہمارے تمام بڑے علماء ان کے رویے سے بہت زیادہ نالہ ہیں اور خود انہوں نے اس مسئلے پر مناظرے کا پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور پھر ہمارے چند روز قبل سنی علماء بورڈ کا بیس رکنی ایک وفد چونکہ یہ کہتے تھے بات آ بات کرتے ہیں ہمارے پاس آ کر ہماری بات کو سنیں ہمیں سنائیں تو یہ علماء کا وفد گیا تھا سنی علماء بورڈ کا ہمیں مطمئن نہیں کر سکے اپنے نئے عقیدہ نبوت پر ہمیں قائل نہیں کر سکے تو ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے ان تمام اقابر کی رائے سے ان کی مشابرہ سے ہم ڈاکٹس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ قبلہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں اور موززین شہر مختلف شعباجات سے لوگ پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس تشویش کو ختم کیا جائے آپ کو اللہ رب نے بہت نبازہ ہے فہم ادراک آپ کے پاس ہے تو آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں ان سب کے نمائندہ بن کے آپ کی شدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں تاکہ آئل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں اور ہم آپ کو بقیدہ دعوت دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ و سلما نبینا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلما الحمد للہ رب العالم والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید ال اولین والآخرین و علیہ وآلہ وآصحاب اجمعین الصلاة والسلام وآلہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلہ وآصحاب یا حبیب اللہ رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے اس وقت تحریک تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور تحریک سرات مستقیم کے مرکز میں حضرت شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر ایک اہم جلاس انعقاد وزیر ہے حضرت محدث آزم پاکستان قدس سیر العزیز کے شہر فیصل آباد سے قابل قدر عظیم علماء علماء اہل سنت کا ایک وفد اس وقت ہمارے ساتھ اس حال میں موجود ہے جس میں تحریک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سرپرست تعالی حضرت مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب کی قیادت میں عظیم علماء اکرام کا یہ وفد رون و کفروز ہے میں اپنی طرف سے آنے والے معزز مہمانوں کو مرحبا کہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ رب ذو جلال جس عظیم مقصد کے لیے یہ حضرات یہاں رون و کفروز ہوئے اس مقصد میں رب ذو جلال ہمیں کامیابی عطا فرمائے ان کے ساتھ اس وقت اس جلاس میں مراظر ساتھ محبا محمد 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 طاہر نواز قادری صاحب تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماء علامہ فرمان علی حیدری صاحب اور مرکز سرات مستقیم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد نومانی صاحب علامہ محمد صدیق مصافی صاحب مفتی محمد عبدالکریم جلالی صاحب اور دیگر مفتیان کرام علماء کرام رون کفروز ہیں جس طرح کہ آپ نے محترم پیر محمد عبدالکادری صاحب کی گفتگو میں اس چیز کو سمات کیا کہ کتنے بڑے مشن کے پیش نظر اور کتنے درد اور خلوص سے ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لحاظ سے یہ لوگ فیصل آباز سے چل کر یہاں رون کا فروز ہوئے اور جس مسئلے کے لیے انہوں نے یہاں آ کر مجھے دعوت دی چونکہ مسئلہ بزات خود اتنا اہم ہے نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سلسلہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم سر کے بل بھی چل کے وہاں پہنچیں تو پھر بھی حق کا دا نہیں ہوتا ہوئے یہی کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم نے جو پڑا ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھایا ہے جتنے جلیل قدر لوگوں سے بندانا چیز کو تلمز کا شرف حاصل ہے اور بالخصوص حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سیر العزیز کے زیر سایہ جو ہم نے تربیت پائی ہے اس کے پیش نظر انشاءاللہ رب ذو جلال کے فضل اور توفیق سے اس مسئلے کو ہم مکمل طور پر احسن اسلوب کے ساتھ حل کریں گے اور اس مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میں اپنی طرف سے دو تین تاریخوں کا بھی اعلان کروں گا اور چونکہ ان حضرات کے ان سے روابط میں دوسرے فریق سے اور پھر پورے شہر کے نمہندگی کرتے ہوئے آئے ہیں اور انتظامات جو ہیں وہ بھی انہی احباب کے سپرد ہیں اور اس لحاظ سے بھی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے اور چونکہ مناظرہ یا اس کو کوئی اگر نام دینا چاہتا ہے مقالمہ یا اگر نام دینا چاہتا ہے مذاکرہ یا ڈائی لاغ یا بحث مباحثہ جو بھی اس کا ہوں گی کہ اس کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو لٹریچر ہے جو حوالہ جات ہیں جو حقائق ہیں جو امت کے معتقدات ہیں ان کو واضح کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اروح سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے نبی ماننا یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے طریقہ ہے چالیس سال میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں اس لحاظ سے سرکار کا خود فرمان موجود ہے جس میں آپ نے وضاحت سے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا آغاز نبوت کو بھی بیان کیا اور ختم نبوت کو بھی بیان کیا اگر اسے سمجھا جائے تو کیا مجال ہے قادیانیوں کی لیکن مجھے ہے اور آج سے نہیں صدیوں سے اور وہ قرآن و سنت سے ماخوز ہے اس کے مقابلے میں کسی باطل پرست کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ کوئی اعتراض اٹھائیں گے تو ہم ان کی جس طرح پہلے دھجیاں اڑاتے ہیں انشاءاللہ دھجیاں اڑا دیں گے ختم نبوت کے منکروں کا فضل ہے انشاءاللہ ادھر سے ہم کسی ڈاکو کو ختم نبوت کے مفہوم پر حملہ نہیں کرنے دیں گے اور ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اور ادھر سے بھی تحفظ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کے فضل سے میں اس چیلنج کو قبول کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حالانکہ میرے برادر اصغر مفتی محمد عابد جلالی شاہد وہ چیلنج قبول کر چکے ہیں پہلے اور اس میں چیلنج دیتے وقت انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی کہ فلان ہی مجھ سے مناظرہ کرے تم متلقن کہا تھا اس لحاظ سے انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب جس طرح اب گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ وہ میرا نام لے رہے ہیں مجھے نام زد کر رہے ہیں مناظرے کے لحاظ سے اور کل میرے استاذ محترم مفتی زہور عامند جلالی صاحب کا بھی مجھے فون آیا کہ میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو مولانا سعید اسد جو ہیں ان سے میں نے گفتگو کی ہے تو وہ میرے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو اس لحاظ سے مفتی زہور عامند جلالی صاحب کے ذریعے سے بھی مجھے یہ بات پہنچی جو میرے استاذ ہیں اور ان علماء کرام کی طرف سے بھی تو یہ چیلنج اللہ کے فضل سے ہم نے اتنے عظیم مقصد کے لئے قبول کیا ہے تو اس لحاظ سے مکمل سکون کے ساتھ انشاءاللہ مناظرہ ہوگا جو اسے مناظرہ کہنا چاہے مقالمہ ہوگا جو اسے مقالمہ کہنا چاہے مذاکرہ ہوگا جو اسے مذاکرہ کہنا چاہے اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا حالات بڑے دگرگو ہیں اور فتنے مختلف جگہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور بڑی بڑی بلائیں چھپ کے بیٹھی ہیں اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچانے کے لئے تو اس لحاظ سے ماحول میں جذباتیت پیدا نہ کی جائے اشتیال پیدا نہ کیا جائے اور پرسکون طریقے سے اس موضوع پر یہ جو ہے انتظار کیا جائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس موضوع پر جو فریقین ڈیٹ اپ فائنل کریں گے اس پر ہم مناظرہ کر سکیں اس سلسلہ میں اپنی طرف سے بندہ ناچیز ایک تاریخ تو 23 جولائی کی مویین کر رہا ہے 23 جولائی بروز منگل اور اگر ان کے ہاں یہ مسروف ہو تو پھر 30 جولائی بروز منگل اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 31 جولائی بروز بد اور اگر یہ بھی نہ ہو تو یکم اگست بروز جمعیرات تو یہ چار تاریخیں میں نے اپنی طرف سے دے دی ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی عذر نہ رہے کہ انہوں نے فلان دی تھی اور وہ فارغ نہیں تو یہ چار تاریخوں کے اندر جو بھی وہ فائنل کریں گے اس تاریخ پر انشاءاللہ بندہ فیصل آباد پہنچے گا یعنی میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ وہ لاہور آئیں یا وہ گوجرہ والا آئیں انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے فیصل آباد پہنچوں گا اور یہ ہمارے جو میزبان ہیں یہ جس حال میں جس جگہ بھی بندوبست کریں گے انشاءاللہ وہاں اس عظیم موضوع پر بندانا چیز مناظرہ کرے گا اللہ کے فضل سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم وصف اس عظیم شان کا انشاءاللہ دلائل کے ذریعے سے ثبوت پیش کیا جائے گا اور اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت کی روشن تاریخ جو چودہ صدیوں کی ہے اس کا بھی تحفظ کیا جائے گا کہ ہمارے ان ساری صدیوں کے آئمہ مجتہدین امام وہ جس رستے پہ چلے یقیناً وہ سچا رستہ تھا اور آج اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم بھی اسی شہرہ مدینہ منورہ پر گامزن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مشن پر قوت اتا فرمائے ہمت اتا فرمائے اور ایک بار پھر ان تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں جو یہاں اس عظیم مشن کے لئے رونک افروز ہوئے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين نعرہ تکبیل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسال fon نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار لبائیک لبائیک یا رسول اللہ لبائیک لبائیک یا رسول اللہ لبائیک لبائیک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم